اسلام علیکم مظلومیت کا بجائے احساس کرنے کے اس پر ظلم کے پہار توڑتا ہے یہ اس کے ایک شیطانی نفس کی تسکین ہوتی ہے مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نحجر بلاغہ کی حکمت دو سو اکتالیس میں اس مظلوم کے بارے میں فرماتے ہیں مظلوم کے ظالم پر قابو پانے کا دن اس دن سے کہیں زیادہ سخت ہوگا جس میں ظالم مظلوم کے خلاف اپنی طاقت دکھاتا ہے یعنی وہ دن کہ جب مظلوم کے ہاتھ میں اس ظالم کی گردن ہوگی ایک سخت سی پکڑ ہوگی وہ دن بہت سخت ہوگا بڑا مشکل ہوگا اس مظلوم کے ہاتھ میں اس شخص کی جو ظالم ہے تمام طاقت دھری کی دھری رہ جائے گی اور اس وقت اس دن کے بنسبت کہ جب مظلوم کے اوپر کوئی ظلم کیا جاتا ہے وہ وقتی طور پر ہوتا ہو اس کی نویت بھی کم ہو جاتی ہے اس کی کسی بھی طرح سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں وقت گزر جاتا ہے لیکن وہ وقت جب ایک انتقام کا وقت آئے گا جب ایک آخرت کا وقت آئے گا جب اس مظلوم کو خدا طاقت دے گا وہ دن بڑا سخت ہوگا بڑا تلخ ہوگا بڑا مشکلوں والا ہوگا اس مظلوم کے لیے یہ حوصلے کی بات ہے اس ظالم کے لیے سمجھنے کی بات ہے اگر سمجھے شکریہ 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 شکریہ